دوستو آج ہم اومان دیش کے بارے میں بے حدی امیجنگ فیکٹس جانیں گے اومان کا افیشل نام سلطنت اوپ اومان ہے اس دیش کی رازدھانی اور سب سے بڑا سہر مسکٹ سہر ہے اومان کا بورڈر ساؤدی ارب، یمن اور یونائٹڈ ارب امیرات سے ملتا ہے اگر چھتر پھل کی بات کری جائے تو یہ دیش تین لاکھ نو ہزار پانچ سو اسکوائر کلومیٹر کے ایریے میں فیلا ہوا ہے اس دیش نے ڈیولپمنٹ کے ماملے میں سب سے بڑے دیشوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ایک لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبالیں دوستو اومان میں چلنے والی کرنسی اومانی ریال ہے اور ایک اومانی ریال بھارت یا روپے میں 191 روپے کے برابر ہوتی ہے ساتھ ہی یہ دنیا کی تیسری سب سے مہنگی کرنسی ہے پہلے اور دوسرے نمبر پر کویتی دینار اور بہرینی دینار آتی ہے پچاس سالوں تک کابوچ بن شہب سلطان نے اومان کی سلطنت کو دنیا میں ایک خاص پہچان دلائی اور ان کا ندن 10 جنوری 2020 میں ہوا جس کے بعد اب اومان کے نئے سلطان حیتام بن تاریخ ہیں یہ دیش دنیا کا پچیسوہ اور عرب دیشوں میں پانچوہ سب سے امیر دیش ہے ساتھ ہی اگر اس دیش کی جنسنگ کی بات کری جائے تو تو اس دیش میں لگ بھگ 51 لاکھ لوگ بستے ہیں ان کی امیریکہ کارن دوسرے امیراتوں کی طرح تیل نہیں ہے مچھلی خجور اور ایگری کلچر پروڈکٹس کا ایکسپورٹ اور ٹوریزم ان کی ایکونومی کی سب سے بڑا حصہ ہے اومان میں پہلے تھرسڈے اور فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تھی پر حال ہی میں ہولیڈے دیش کو بدل کر فرائیڈے اور سیٹرڈے کر دیا گیا دوستو اومان کی ہسٹری کافی پرانی ہے آنکڑوں کے مطابق یہ جگہ پرطفی کی ان کچھ چونیندہ جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پر بہت پہلے سے انسان بسا ہے یہاں پر انسان لگ بگ 1 لاکھ 6 ہزار سالوں سے رہ رہے ہیں اومان کی جنتہ کو سراب پینے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے ٹوریسٹ اور ویجیٹارز ہوتیلز ریسٹورینٹس اور کلپس جیسی جگہوں پر سراب خرید اور پی سکتے ہیں اومان میں سراب پینے کی قانونان عمر 21 سال لکھی گئی ہے دوستو اپنے دیش میں پیٹرول کی قیمت سے جنتہ بہت پریسان رہتی ہے پر اومان میں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پیٹرول کافی زیادہ سستہ ہے ماتر 37 روپے میں ڈھائی لیٹر پیٹرول یہاں لوگوں کو مل جاتا ہے اس دیش میں کوئی پرسنل ٹیکس نہیں لیا جاتا اسی لئے یہاں پر گاڑیا خریدنا اور آسان ہو جاتا ہے اومان کے ہر ناغرک کے پاس خود کی کار اور گھر موجود ہے اگر کسی کو اپنے گھر میں سفید رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ کروانا ہو تو اس کے لئے پرمیسن لینی پڑتی ہے لیکن واحد کلر بینا پرمیسن کے ہی کروائے جا سکتا ہے بھارت کے اومان سے کافی اچھے رشتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال بھارتی نیوی اومان کی نیوی کو ٹرینٹ کرنے کے لئے اومان جاتی ہے اور سال دو ہزار تیرہ میں انڈین نیوی کے بہت سارے افسر اومان میں چھے مہینے تک رہے تھے اس کے علاوہ اومان کے ادھیکانس لوگ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے بھارت ہی آتے ہیں دوستو اومان کو دنیا کے سب سے سرکشت اور پیس پھول دیسوں میں کینا جاتا ہے یہاں پر کرائیم ریٹ نا کے برابری ہے اور اومان میں بیروزگار لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھلک بیروزگاری کے قارن کون سا فائدہ ملے گا تو ہم آپ کو بتا دے کی اومان کی سرکار دو سو بیس ریال بیروزگاری بھتہ ہر کسی کو دیتی ہے جو دو سو بیس اومانی ریال بھارت کے لگ بھگ دیالیس ہزار روپے کے برابر بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی سرکار انہیں تین سرکاری نوکریاں بھی ڈھونڈ کر دیتی ہے جن میں سے کوئی ایک چنکار وہ ویکتی کام میں لگ سکتا ہے اومان گھومنے کے لیات سے بھی کافی سندر دیس ہے یہاں پر پانچ سو سے بھی ادھک قلعے موجود ہیں یہاں کا مسیرہ آئیلینڈ اپنے ساندار بیچیز کے ساتھ وائلڈ لائک کے عدود رشے دیتا ہے اومان کے ایک گاؤں راس الہرز میں راس آل جس ایک جگہ ہے جہاں پر آپ سینکڑوں کچھوے دیکھ سکتے ہیں یہ کچھوے پیچ کے کنارے پر آ کر دھوم سکتے ہیں جنہیں لوگ سمیں ملتے ہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس جگہ کو ٹرٹل ریزرو بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وحیبہ سینس یا پھر سرکیا سینس بھی دیکھنے لائک جگہ ہے اور اگر آپ کو پراجین چیزیں پسند ہیں تو اومان کا نجبہ سہر آپ کے دماغ میں بس جائے گا اس پراجین سہر میں نجبہ قلعہ بھی موجود ہے جسے بڑے سے سلینڈر ٹاور کے ساتھ سترہوی ستابدی میں بنایا گیا تھا اومان میں یوں تو بہت سی سٹیز ہیں پر سب سے پرشد راجدھانی مسکٹ کے ساتھ سلالہ سہر، اجبہ سہر، برخہ سہر اور بہالہ ہے تو دوستو اگر آپ کو اومان کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار